اور تو آپ دیکھ پا رہو کہ دونوں کے دونوں جملے جو ہے یہ بلکل ایک ہی جیسے ہیں بس ایک پرپوزیشن کا چینج آیا ہے اور جملے کی میننگ دیکھو زمین آسمان کا فرق آگیا ہے السلام علیکم گائز میں ہوں تفیق رشید خان تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پرپوزیشن سمجھاؤں گا تو یہ دراصل سکھت پارڈو سپیچ ہے ہمارے پاس یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے ناؤن آتا ہے پھر پروناؤن آتا ہے پھر اجکٹیو آتا ہے ورب آتا ہے ایڈورب آتا ہے اس کے بعد پرپوزیشن آتا ہے تو یہ چٹا ہے ٹھیک ہے پارٹسو سپیچ کی جو سیریز اس میں چٹا ہے اور اس سے جو پچھلے پارٹسو سپیچ ہیں تمام کی تمام پر میں ویڈیوز بنا چکو ان کی سیپریٹ پلیلسٹ ہے آپ جا کے میرا چینل وزیٹ کیجئے وہاں سے آپ کو ان تمام کی تمام کی ویڈیوز ناؤن پرون اتنے بھی ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو آپ پر مفصل ویڈیوز مل جائیں گے مگر آپ بڑھتے ہیں پریپوزیشن کی طرف تو پریپوزیشن کیا ہے بھئی دیکھو یہ پریپوزیشن جو ہے یہ اپنے ورڈ سے ہی واضح ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہو سکتا ہے دیکھو یہ اس کے اندر ہم دو جز لے لیتے ایک کو ہم کر دیتے ہیں پری دوسرے کر دیتے ہیں پوزیشن تو پوزیشن کہتے ہیں مقام کو جگہ کو اور پری کا استعمال عمومن کیا جاتا ہے پہلے کے لیے یعنی کہ ہر یعنی کہ تمام ایسے ورڈز کہ جن کا استعمال ایک مقام سے پہلے کیا جائے تو وہ ہمارا پاس پریپوزیشن ٹھیک ہے ویسی سیمپلی سمجھا رہا تھا آپ کو باقی پریپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جملے کے اندر دو مختلف ناؤن کے اپس میں تعلق بتاتے ہیں لنک کرتے ہیں دو ناؤنوں کو یہ اس کے علاوہ یہ ایک یا ناؤن یا پرناؤن کو لنک کرتے ہیں یا دو پرناؤنوں کو لنک کرتے ہیں یا ناؤن فریز اور ناؤن کو لنک کرتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے ناؤن اور بنیاد ناؤن اور پرناؤن کے بیچ میں ایک ربط قائم کرنا ان دونوں کا اپس میں لنک بتانا اور اس کے علاوہ پریپوزیشن سے ہمیں ٹائم کا پتہ چلتا ہے پریپوزیشن سے ہمیں پلیس کا پتہ چلتا ہے پریپوزیشن سے ہمیں ڈائریکشن کے پتہ چلتا ہے تو یہ مین لیس کے یہ کام ہے باقی اس کے اور بھی کئی سارے کام ہیں ویڈیوز آگے کی ویڈیوز جو پریپوزیشن کے مطالق آئے گی تو وہ تمام کی تمام پریپوزیشن کے ٹائپس پر ہی ہوں گی اور ان کے ٹائپس کیا ہے دراصل ان کے کام ہی تو ہی یہ وہ ٹائپس وہ چیزیں ان کی ٹائپس ہیں جو ان کے مختلف فنکشنز ہیں تو ان کے بنیاد پر ہم ان کے ٹائپس کو آگے پڑھیں گے مگر آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ اتنی بیسک بھی نہیں ہے شروع کی چیزیں کچھ بیسک ہیں بعد میں نیچے چند آج جو ہے نا چیزیں ایسی بھی ہیں جو ایڈوانس ہے تو اگر آپ پریپوزیشن کے بنیادوں سے واقف ہو تو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ آگے جو ہے نا ویڈیو کے جتنے بھی اگزامپلز آگے پڑھتے جائیں گے تو ایڈوانس پورشن آئے گا ہو سکتا ہے آپ کے لئے بڑا کا حرام دور اور جو وہ نئے ہیں تو ان کو لئے تو یہ ویسی بہترین ویڈیو ہو سکتی ہے کیونکہ میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پریپوزیشن سمجھانے والوں تو پریپوزیشن ایک ایسا ورڈ جو ایک پوزیشن سے پہلے استعمال ہو ٹھیک ہے مگر یہ ویسے سب سمجھانے کیلئے کیا رہو باقی پریپوزیشن کیا کرتا ہے یہ ہمیں ٹائم بتاتے بنیادی طور پر ٹھیک ہے پریپوزیشن سے ہمیں ٹائم کا پتہ چلتا ہے پلیس کا پتہ چلتا ہے ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کیسے چلتے ہیں ایکزامپلز کی طرح پڑھتے ہیں تو یہاں پر پہلے کہ میں نے کچھ پریپوزیشن لکھے ہیں ان کو یہاں پر آپ دیکھ لو ان ہمارے پر پریپوزیشن ہے اون پریپوزیشن ہے اوہر پریپوزیشن ہے بائی پریپوزیشن ہے اٹ پریپوزیشن ہے فرونگ ٹو سینس فار about upon into on to وغیرہ جتنے بھی یہ تمام کتاب ہمارے پاس preposition ہے preposition کے مطالق آپ نے ایک اہم بات یاد رکھنی ہے وہ آپ نے ہمیشہ ہی یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ preposition کا استعمال کبھی بھی بنا کسی object کے نہیں ہو سکتا یعنی کہ preposition کا استعمال جب بھی کیا جائے گا تو یہ اپنے ساتھ اپنا ایک object ضرور لائے گا اور object یا تو noun ہو سکتا ہے یا pronoun ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی پاڈر سپیچ ہمارے پاس object نہیں ہو سکتا یہ object کی ویڈیو میں آپ جہنے اس کو جان چکے ہو تو preposition جب آئے گا ساتھ میں ایک noun یا ایک pronoun ضرور لائے گا اب ممکن ہے کہ آپ سوچو کہ سر ہم نے تو کئی دفعہ preposition کے preposition کو بنا noun یا pronoun کا دیکھا ہے جیسے کہ come in اندر آؤ تو یہاں پر in جو ہے اس کے ساتھ تو نہ کوئی noun ہے اس کے بعد نہ ہی کوئی pronoun ہے تو پھر یہ کس طرح preposition ہوا تو بھئی یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگر اس کے ساتھ نہ noun ہے اور نہ ہی pronoun ہے تو یہ preposition کیسے ہو سکتا ہے یہ i in کے آ جانے سے یعنی کہ i اور in کے ساتھ مل جانے سے preposition نہیں بنتا preposition بنتا ہے اس کے کام سے اور i in یہاں پر کیا کر رہے ہیں yes verb کو modify کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کم کہا ہونا چاہیے یہ اندر کی طرف ہونا چاہیے اور جو بھی چیز verb کو modify کرتی ہے وہ adverb ہوتی ہے تو come in کے اندر یہ جو in ہے ہمارے پاس یہ دراصل preposition نہیں ہے adverb ہے preposition کے بس سیمپل سا کھلیا ہے سیمپل سا فنڈا ہے preposition آئے گا تو اپنے ساتھ اپنا object یعنی کہ یا ایک noun یا ایک pronoun یا ایک noun phrase ضرور لے کر آئے گا ورنہ preposition کے استعمال نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کر آپ کسی preposition کو دیکھ لو تو پھر وہ preposition نہیں ہوگا وہ ہمارے پاس adverb ہوگا اگر preposition ہے اس کے بعد کوئی noun یا pronoun یا noun phrase نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے پاس preposition نہیں ہوگا وہ ہمارے پاس adverb ہوگا ہے تو یہ بنیادی بات تھی آگے بڑھتے example کی طرف آپ کو اون بھی بہت کوئی جاننے کو مل سکتا ہے اچھا تو پہلا جملہ میں نے example میں لکھا ہے the book is on the table یہ کتاب جو ہے وہ میز پر ہے تو یہاں پر یہ noun ہم نے لکھ رکھا تھا کہ بھئی noun ایک preposition ہے تو یہ noun ہمارے پاس preposition ہے اب ہم اس کے جو میں آپ کو سمجھا چکے اس کے مطابق اس کو ہم دیکھیں گے کہ آئے یہ ان پر پورا اتر رہے کی نہیں اتر رہا اب دیکھو اون کے ساتھ اپنا ایک object ہونا چاہیے object یا noun ہو سکتا ہے یا pronoun ہو سکتا ہے یا noun phrase ہو سکتا ہے تو یہ جو the table ہے یہ کیا ہے یہ ایک noun phrase ہی تو ہے اور noun phrase اگر یہ ہے تو یعنی کہ یہ اون اپنے ساتھ ایک noun phrase لے کر آیا ہے اور اکیلے اگر table کی بات کرے تو یہ noun ہی یہ object ہے ٹھیک ہے دونوں کو ملا لیں گے تو noun phrase بن جائے گا تو لہٰذا یہ preposition کے rules پر جو اس کے قائدے ہوتے اس پر یہاں پر یہاں تک پورا اتر رہا ہے اس کے علاوہ preposition کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہمیں place بتا گا ہے یا time بتاتا ہے یا direction بتاتے تو دیکھو the book is on the table تو book کی جو place ہے جو book کی placement ہے وہ کیا ہے وہ table کے اوپر ہے چیہے کہ نا اب اسی طرح book is in the table table کے اندر ہو سکتی ہے under the table beneath the table ہو سکتی ہے above the table ہو سکتی ہے over the table ہو سکتی ہے تو یہ تمام کی تمامی دیکھو اچھا ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آگئی وہ یہ ہے کہ preposition کو بدل دینے سے عاموماً جو ہے نا یہ جملہ grammatically ہمارا غلط نہیں ہوتا مگر preposition کو بدل دینے سے جملہ پورا پورا تبدیل ہو جاتے جملے کی نویت بدل جاتی ہے اب اس کی example میں میں آپ کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں تو آپ اس سے بہتر طریقے سمجھتا ہوگی کہ preposition کو سمجھنا کیوں اتنا اہم ہے اب دیکھو ہمارا پاس ایک جملہ ہے I am going to Karachi اور تو آپ دیکھ پا رہے ہو کہ دونوں کے دونوں جملے یہ بلکل ایک ہی جیسے ہیں بس ایک preposition کا change آیا ہے اور جملے کی meaning دیکھو زمین آسمان کا فرق آ گیا ایک میں پہلے جملے کے اندر جہاں پر تو کا استعمال ہوا ہے اس جملے کے اندر میں کراچی جا رہا ہوں اور اس دوسرے جملے کے اندر میں کراچی سے جا رہا ہوں تو دیکھو ایک preposition کو change کرنے سے کتنا بڑا لوچا ہو گیا تو preposition کو سمجھنا بڑا اہم ہے اگر آپ preposition کو بہتر ڈنگ سے نہیں سمجھو گے تو پھر آپ کے نصف پر آپ کا جملہ درست ہوگا اور grammaticalی بھی اگر آپ کسی ایپ سے بھی اس کو چیک کرو جو grammar چیک کرنے کے ایپس ہوتے جیسے کہ ہمارے پاس ایک grammarly ہے اس سے بھی ہماری grammar چیک کی جا سکتی ہے یہ ہے کہ ہمیشہ تو کام نہیں کرتا اور بہت زیادہ اوقات grammarly بڑی کام کی ہے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ یہ دونوں لکھو گے تو وہ دونوں کو ٹیک کرار دے گا اب آپ کو جانا وہاں پر پھر مسئلہ create یہ ہو جائے گا کہ آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہوں گے اگر آپ preposition نہیں جانتے ہوگے اور آپ کہہ کچھ اور دھو گے ٹھیک ہے تو preposition کو جاننا بہت ہی ہے بس اس چینل کو سبسکرائب کر دو آگے کی تمام ویڈیوز preposition کے مطالعے کی آنے والی تو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے دیکھے کہ اس کی placement بتا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لو تو یہ یہ بک کو اور یہ جو ٹیبل ہے ان دونوں کا اپس میں connection بتا رہا ہے اور preposition کا کام ہوتا ہے کہ دو ناؤنوں کے درمیان یا ناؤن یا پرونان کے درمیان دو پرونانوں کے درمیان ناؤن فریز یا ناؤن ناؤن فریز یا پرونان کے درمیان ان قسم کی چیزوں کے دمائن مختصر یہ ناؤن اور پرونان ہوں گے ٹیک ہے یا دونوں یا دونوں نہیں یا دونوں اپوزٹ ہوں گے مگر ناؤن یا پرونان تو ان کے بیچ میں رابط بتاتے ہیں اب یہاں پر اس بک کا کیا ہے بک کا connection table سے کیا ہے بک کا connection ہمیں اون سے پتا چل رہے کہ table کے ساتھ ہے کہ بھئی بک کا اپر ہے table کے اوپر پڑی ہے اس طرح اگلہ جملہ ہے ہمارے پاس he is going to swap وہ swap جا رہا ہے تو تو ہمارے پاس یہاں پر direction بتانے کے کام استعمال ہو یہاں پر تو سے ہمیں direction پتا چل رہے کہ اس کی direction کیا ہے وہ swap ہے وہ swap جا رہے تو اپنے ساتھ ایک object لائے ہے میں آٹھ بجے تک آ جاؤں گا یا میں آٹھ بجے آ جاؤں گا تو یہاں پر یہ اٹھ سے ہمیں پتا چل رہے کہ بھئی میرے واپس آنے کا یہ جو عمل ہے یہ کب ہوگا یہ آٹھ بجے ہوگا اور یہاں پر دیکھ پارے اٹھ اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنا object لائے ہے اٹھ اکلاک یہ اس کا object ہے بینہ object کے استعمال preposition کا کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر ہمیں time بتا رہا ہے اسی طرح جملہ ہمارے پاس i am going to home میں گر جا رہا ہوں تو کیا جملہ درست ہے ہرگز نہیں یہ جملہ درست نہیں ہے یہ جملہ غلط ہے اب دیکھو ضروری نہیں کہ preposition کا استعمال ہمیشہ ہی کیا جائے کیونکہ preposition کے استعمال بعض ایسی جگہ ہے جہاں پر exceptional cases ہے یعنی کہ بعض ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم preposition کے استعمال کو avoid کر دیتے ہیں اب تفصیل سے میں آگے کی ویڈیوز میں جاؤں گا ابھی کے لئے سپنا آپ کو جہاں نا clear کرنا رہو یہ چیز تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے تو یہاں پر یہ جو home ہے ہمارے پاس home کے ساتھ کبھی بھی two preposition کا استعمال نہیں کیا جا سکتا جب بھی آپ home کے ساتھ two preposition کا استعمال کرو گے یہ غلط ہوگا اس کو ہم نے two کے بغیر ہی لکھنا ہوگا پھر یہ جملہ grammatical لئے درست ہوگا i am going home میں گر جا رہا ہوں ابھی یہ جملہ ہمارے پاس درست ہے اب وہ کیوں ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں آگے کی ویڈیوز میں آپ جانو گے بس ابھی اتنا جان لوگے کچھ prepositions ایسے ہوتے یعنی کچھ nouns ایسے ہوتے جو اپنے ساتھ preposition نہیں لاتے جیسے کہ ہمارے پاس home ہے اس طرح اگلہ جملہ ہمارے پاس he likes to run اسے دوڑنا پسند ہے تو بھئی two ہمارے پاس ایک preposition ہے run اس کا object ہے ایسا ہی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو تو بالکل غلط ہے یہاں پر آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ preposition اپنے ساتھ اپنا object ضرور لاتا ہے مگر object کیا ہوگا object ہمیشہ ہی یا تو noun ہوگا یا pronoun ہوگا کیا run ہمارے پاس noun ہے ہرگز نہیں run ہمارے پاس ایک verb ہے تو preposition کا object verb نہیں ہو سکتا object تو verb ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی تو preposition اپنے ساتھ اپنا object ضرور لاتا ہے یہ یہاں پر یہ جو to run ہے یہ دونوں کے دونوں مشترکہ طور پر ہمارے پاس infinitive ویسے ہم to infinitive کہتے ہیں اب to infinitive کیا ہے اس پر میں detail سی ویڈیو بنا چکہ یہ verb کے باب میں آپ کو جہنا description میں اس ویڈیو کا link مل جائے گا ویڈیو کے انسکریم پر بھی میں اس کو لگا دوں گا بلکہ ابھی آپ کو یہاں پر یہ دیکھ رہی ہے یہ جو ویڈیو ہے آپ اسے on کر دیں اس پر click کر دیں آپ to infinitive کو جان لگے تو یہ preposition کے مطالق ایک محتصر سے ویڈیو تھی اس کے علاوے کچھ preposition ہمارے پاس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ یعنی کچھ preposition ایسے ہوتے ہیں جو بعض adjectives یا بعض verbs یا adverbs کے ساتھ fix ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ ہمیشہ انہی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس afraid لے لو I am afraid of dogs تو afraid کے ساتھ ہمیشہ ہی off کا استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ کسی بھی دوسرے preposition کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو باقی کافی ساری چیزیں کلیر نہیں کی کیونکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر تمام کی تمام کو کلیر کرنا impossible ہے تو آگے کی ویڈیوز میں آپ وہ جان ہوگے تو چینل کو سبسکرائب کر دو گا اور یا آپ کو یہ ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دو اپنا بہت سار خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ